موسیقی عزیزوں آج جو ورد پڑا گیا ہے وہ ایک عظیم آنے والے بادشاہ کی حوالہ سے ہے ہمارا آج کا مضمون ہے آنے والا بادشاہ یہ مسیح خدا مند کی پدائش سے کئی سو سال پہلے کی بات ہے یہ یسین ابی کی پیشنگوئی ہے جو اس آنے والے بادشاہ کے بارے میں کی گئی ہے اور یہ وہ دور ہے جب اسور کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کے بہت سرے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا ان پر ظلم و ستم ڈھا جاتا تھا اس دور کو تاریکی کا دور کہا جاتا ہے اس دور کو ظلم و ستم کا دور کہا جاتا ہے ایسے دور میں جب وہ تاریکی میں تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی وہ روشنی کیا تھی وہ نور جو ان پر چمکا تھا وہ کیا تھا وہ نور یہ تھا کہ میں تمہاری قوم کو بڑھاؤں گا میں نے تمہاری مسیبت دیکھ لی ہے اب تم شادمانی دیکھو گے اب فصل کاٹنے کا وقت آن پہنچا ہے اب تم جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہو وہ ختم ہوگا اور ظلم کرنے والے عصا کو توڑا جائے گا عزیزوں یہ وہ امید تھی یہ وہ روشنی تھی یہ وہ نور تھا جو ان پر چمکا خداوند کے زندگی بکش کلام میں جب ہم الہام کی بات کرتے ہیں کہ فلان بات الہام کے وسیلہ کہی گئی ہے تو ہم کلام مقدس میں سے ہی پھر دلائل ڈھونڈتے ہیں خاص طور پر پرانے اہد کے صحیفوں میں سے جہاں وہ بات کہی گئی ہو اگر آج کے دور میں کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے یا یہ کہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ الہام کے وسیلے ہے تو عزیزوں پھر ہم پرانے اہد کے صحیفوں کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کیا اس شخص کے بارے میں کیا اس کتاب کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے یا نہیں آنے والے بادشاہ کے حوالہ سے جب ہم سیکھتے ہیں تو آج جو بچوں نے خوبصورت خاکہ پیش کیا مجھے بڑا اچھا لگا وہ اس خاکہ نے کلام سننے کا اور سنانے کا بہترین ایک خوبصورت محول بنا ہے کہ کئی سو سال پہلے خدا نے اپنے الہی انتظام کو بنی نو انسان پر ظاہر کر دیا تھا بے شک بہت تھوڑے لوگ تھے جو الہی انتظام کچھ سمجھ سکے لیکن یہ بھی خدا مند کی پاک مرضی ہے کہ اس نے اگلے زمانہ میں انبیاء کی معرفت ترہ بطرہ کلام کیا اور آخری زمانہ میں اس طرح بڑی صفائی سے واشگاف الفاظ میں بیٹے کے وسیلہ اور پھر اپنی نظیم خادموں کے وسیلہ آج کی نسل تک بن جایا وہ گناہ جو باگے دن میں ہوا جس کی سزا لازم تھی اور جس کے چھٹکارے کا انتظام نجات کا انتظام بھی خدا مند نے کر لیا خدا مند نے ہمیں یہ سکھایا کہ بغیر خون بہائے نجات نہیں گناہ کی مزدوری موت ہے اور خدا مند نے ہی انسان کو یہ سکھایا کہ کس طرح اس گناہ کا کفارہ دینا ہوگا آج کے دور میں بھی ہم دنوی عدالتوں میں اپنے گناہ کا کفارہ دیتے ہیں اگر کسی کا ناجائز قتل ہو تو اس کے بھی ہم مکر کردہ پیسے رقم ادا کرتے ہیں عزیزوں خدا مند نے وہ سبق ہمیں سکھایا کہ تمہیں قربانی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں اپنے بیٹوں بیٹیوں کی قربانی کی ضرورت نہیں پڑے گی میں خود ہی برا تمہارے لیے وقت مکرر پر مہیا کروں گا برے کا سبق دیا گیا برے کی حوالہ سے سکھایا گیا لوگ انسان کی قربانی کو جو بظاہر ہونے والی تھی اس کو ہی اپنا عقیدہ بنا لیا کہ دیکھو ہم نے فلان شخص کی قربانی کو اپنے عقیدے کا مرکز بنا کر اب اسی کی عید کرنی ہے اسی کی خوشی کرنی ہے لیکن کیا خداون نے کسی انسان کی کسی لڑکے کی قربانی ہونے دی جب کسی لڑکے کی کسی انسان کی قربانی ہوئی ہی نہیں تو عید کہا اس بیت پر غور کیجئے گا آج کے دور میں بنی نو انسان کلام مقدس کی روشنی کو گہرائیوں کو سمجھنے سے کاثر ہے یا سمجھنا نہیں چاہتی وہ برہ تو ایک تمثیل ہے حقیقی برہ کب آیا اب حقیقی برہ نے کسی ایسی مخلوق کی وسیلے یا کسی ایسی مخلوق کی شکل میں آنا تھا تاکہ لوگ اسے جان سکتے پہچان سکتے اور پھر وقت مقررہ پر خدا مند نے وہ برہ جو بنائے عالم سے پیش تری تیار تھا عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اس نے ہمارے لئے وہ بدن تیار کیا عزیزو وہ بدن خدا کا برہ کہلایا اور یہ سکھایا گیا دیکھو خدا کا برہ جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے عزیزو وہ برہ بدنی صورت میں آیا کیونکہ جب تک خون بہایا نہ جاتا کفارہ ممکن نہیں تھا اور جسم جسم کا خون بہایا جانا تھا اس کی بھی تیاری کی ضرورت تھی خدا کی قربانی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ روح ہے بدن کی قربانی چاہیے تھی اور بدن میرے اور آپ کے واسطے دنیا جہاں کے لئے خدا نے تیار کیا اور وہ بدن کیسا تھا ایسا بدن جس کے اوپر نہ کوئی داگ تھا نہ کوئی دھبا تھا اور نہ کوئی جھری تھی گنے گار انسان کے لئے گنے گار شخص کی قربانی کفارہ ممکن نہیں گنے گار انسان کے لئے پاک شخص کی پاک قربانی کی ضرورت تھی بچھرے بیل یا بکرہ اس کے خون سے ہمارا کفارہ نہیں ہوتا انسان کے خون سے کفارہ ممکن نہیں ہے گناہوں کے کفارہ کے لئے ایک ایسا پاک برہ تیار کیا گیا جس نے اپنی خوشی سے میری اور آپ کی خاطر دنیا جہاں کی خاطر اپنے آپ کو پیش کر دیا ازاق کی قربانی کا جب ہم معاظنہ کرتے ہیں تو ازاق کو تو پہلے سے نہیں بتا گیا نا وہ پوچھتا ہے کہ لکڑیاں تو ہیں پر برہ کہاں ہے اور اس بیٹے کی تابداری بھی دیکھیں باپ اسے باندھ کر قربانی کے لئے تیار کر رہا ہے پر وہ چھپ رہا یہ ایک سبق ہے ہمارے سیکھنے کے لئے ہم کس طرح کی قربانی کی بات کرتے ہیں اور کس طرح کی قربانی کے بارے میں سوچتے ہیں میرے خیال میں بھی تک ہم شریعت کی جو الف بے ہے اسی پر اٹکے ہوئے ہیں ہم شریعت کے بعد دوسرا بڑا سبق جو فضل ہے اس کو جاننے سے کاثر ہے یا جاننا نہیں چاہتے خدا من نے اپنے فضل سے اپنی بڑی رحمت سے وہ بدن تیار کیا اور پھر لکھا ہے مقدسہ مریم کماری مریم کے بطن سے اس بدن کو اس دنیا جہاں ملایا گیا آج وہ یس مسی اور خدا کا تجسم یا کلمہ کا تجسم اس سے بھی مناسب لفظ کیونکہ اقلام مقدسہ ہونہ کی انجیر میں لکھایا اور کلمہ مجسم ہوا لیکن کلمہ بھی خدا کا اقلام ہے پھر آسان لفظوں میں ہم کہتے ہیں خدا جسم کی صورت میں دنیا میں آیا بڑے دن کا کرسمس کا جو مفہوم کفارہ کے لئے انہیں سکھائے اور اپنے آپ کو پیش کرے تیس سال خدا مدیس مسی عام انسانوں کی طرح ملک فلسطین میں رہا اور تیس سال کے عمر میں اس نے اپنے آپ کو خدمت کے لئے پیش کیا خدا کے بھید ظاہر کیے آنے کا مقصد ظاہر کیا خود اپنی زبان مبارک سے ساڑھ تین سال جگہ بجگہ اس دور کی عوام کی خدمت کرتا رہا بھوکوں کو کھانا کھلایا جو بیمار تو نے شفا بکشی اندوں کو آنکھیں دی بلکہ مردوں کو زندہ کیا اپنی قدرت عوام اناس پر ظاہر کی اپنا اختیار عوام اور کوہ کلری پر اپنے آپ کو پیش کر کے عبلیس کو وہ شکست دی جس سے عبلیس بڑا نادم ہوا کہ میں تو کام اب نہیں ہوا عبلیس شروع میں خوش تھا کہ یسو مسیح کو کوہ کلری پر لے آیا ہے اس کے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھونک دیے گئے ہیں لیکن جب یسو موت تیری فتح کہا رہے اور عزیز آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے یہ کہا اب آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس آج ہم جس خدا من یس مسیح کی پدائش کی خوشی کرتے ہیں اور جو کم اکل اور لا علم لوگ تاریخ کے چکر میں پڑے رہتے ہیں جی تاریخ ٹھیک ہے کہ غلط ہے وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ تو عزل سے تھا وہ تو الفہ اور اومیگا ہے وہ تو اول اور آخر ہے وہ تو ابتدا اور انتہا ہے وہ جو مردمے سے جی اٹھا اس کی تاریخ پدائش کے بارے میں آپ جان کے کیا کریں گے آپ اس تاریخ جس کی شروع کو نہیں کو جانتا جس کے آخر کو نہیں جانتا جو عبدالعباد زندہ رہے گا جس کے پاس عالم روا کی کنجیا ہیں جس کا ظہور ہم کائنات کے خلق کیے جانے میں دیکھتے ہیں جس کا ظہور ہم چاند اور ستاروں میں دیکھتے ہیں اور جس کا تجسم ہم نے دنیا میں دیکھا اس مقدسہ مریم کے بطن کے وسیلہ کیا اس کا معازنہ ہم آج دنوی رہنم آنس سے کریں گے خدا کو کسی نے نہیں دیکھا اکلوت بیٹا وہ ظاہر کرتا ہے خدا کس طرح ہے اور خدا کی وہ خوبیاں اس بیٹا نے جو اس کا تخلص ہے جو اسے دیا گیا کہ یہ میرا پیارا بیٹا اس کی سنو اس نے وہ خوبیاں ہم پر ظاہر کر دیں اور وہ ہی خوبیاں وہ ہم میں دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ لکھا ہے وہ نور ہے اور ہم نور کے فرزند ہیں اور جو خوبیاں اس نور میں ہے وہ نور کے فرزند میں بھی ظاہر ہونی چاہیے عزیزو خوبصورت بات ذہن میں رکھئے گا یسا نبی نے بشارت کی پہلی بات میکہ نبی نے بشارت کی یسو کے بارے میں دعوت نبی نے بشارت کی یسو مسی کے بارے میں لوقہ کی انجیل میں فرشتوں نے بشارت کی عزیزو آج وقت تان پہنچا ہے کہ میں اور آپ بھی بشارت کرے یسا نبی کی طرح دعوت نبی کی طرح میکہ کی طرح اور فرشتگان کی طرح لوکہ مطی مرکس اور یونہ کی انجیل میں ان عظیم رہنماؤں نے جس طرح خوبصورت انداز میں بشارت کی اور پھر پولوس رسول نے اس نے کہا میں صرف ببتس میں دینے نہیں آیا مجھے خدا نے یہ نعمت نہیں دی مجھے کام سونپ گیا ہے کہ میں یسو کی بشارت کروں میرے عزیزو ہم نے بدنی صورت میں تو یسو المسی کو نہیں دیکھا پر ہم نے روحانی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا ہے ہم نے کلام مقدس کو پڑھتے ہوئے اس میں اسے دیکھ لیا نہیں ہمیں اس بدن کو دیکھ نہیں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا کی حضوری پوری کائنات میں چھائی رہ دی ہم کہتے ہیں رول قدس کی معموری یہاں ہے اس کا دوسرا مطلب ہے خدا کی حضوری یہاں پر موجود ہے خدا کی حضوری جب ہمارے درمیان ہے جب رول قدس ہمارے درمیان ہے تو اور کیا دیکھ رہا ہے بس آو بشارت کریں خدا مند کی اس خوبصورت پیغام کو جو آج ہمارے بچوں نے بڑے ہی اچھی انداز میں بیان کیا کہ کیوں یسو المسیح دنیا میں آیا اور کیوں باپ نے مناسب جانا کہ وقت مقرب اور اسے دنیا میں بھیجے اور کس طرح اس دور کے لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی آج بھی اسی موضوع کو ہم نے پھر سے پڑھ کے سیکھنا ہے کہ کیوں خدا نے ابراہام کا امتحان لیا وہ میرے اور آپ کا بھی امتحان لینا چاہتا ہے ہمارے ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے ہم کس حد تک اس کے وفادار عزیزو میرے استادوں نے یہ مجھے سکھا تھا کہ جب آپ خدمت میں ترقی کرتے ہیں تو بجائے یہ لفظ بولنے کے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں میں نے کامیابی حاصل کر لی ہے اس لفظ کی بجائے کہیں اے خدا مند میں تیرا وفادار رہنا چاہتا ہوں مجھے وفاداری کا درس دینا کامیاب ہونا ضروری نہیں ہے خدا مند کے ساتھ وفادار رہیں پیوست شجر سے امید بہار رکھ خدا مند سے وفاداری وہ ہمیں آگے کی طرف اوپر لے جاتی ہے کامیابی بسا اوقات ہم میں تکبر پیدا کر دیتی ہے اور تکبر سے ہم گر جاتے ہیں عبلیس یہی چاہتا کہ ہم خوش ہو جائیں میں کامیاب ہو گیا خوش ہو جانے سے ہم متکبر ہو جاتے ہیں اور عبلیس ہمیں گرا دیتا ہے عزیز میری خاشتی میں اس مضمون کو جس کا اگلا حصہ جس میں لکھا ہے کہ ہمارے لئے لڑکا تولد ہوا اس کی تفسیر پر جاؤں لیکن چونکہ اب وقت زیادہ ہو گیا ہے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے خدا من کے حضور جھکیں گے اور چند لمحات خاموشی میں دعا میں گزاریں گے